السلام علیکم جو ویلکم بیک ونس اگین ٹو میچ چینل ہوم بیوٹی ٹیپ سینٹرکس میں آج آپ دوستوں کے ساتھ ایک ایسی دیسی کہوے کی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جو موسم سرما کے حوالے سے اور آج کے حالات کے پیش نظر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے جبکہ ہر دوسرا انسان جو ہے وہ گلے کی خراج گلے کی سوچن خانسی نزدہ زکام کا شکار نظر آتا ہے تیسے میں یہ کہوہ بہت افیکٹیو ہے ویڈیو کی تمام تفصیل کو جاننے کے لیے آخر تک ویڈیو کو دیکھتے رہے گا تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کے ریمیڈی کہوے کو دیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک انچ کے قریب ہمیں ادرک کا ٹکرا چاہیے ہوگا جسے بریک سلائسز میں کاٹ لیا ہے ایک انچ کے قریب ہم اس میں دالچینی کا ٹکرا شامل کریں گے چھے سے ساتھ کالی مرچیں آدھا چمچ کے قریب سونف تین سبس الائچی تھوڑا سا ہم اس میں گھڑ شامل کریں گے ہس بسائکہ ہوگا اور چھے سے ساتھ اس میں لونگ کے جائیں گے جو ہم نے کالی مرچیں شامل کرنے سے سابس شامل نہیں کرنا بڑکہ اسے دردڑا سا پیچھ لیں اس کے تمام تر خصوصیات جہاں بھی اس کہوے میں آ سکیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین کے اندر تقریباً دو کپ کے قریب پانی شامل کرنا ہے پیٹر وارٹر استعمال کر لیجئے جو بھی پانیا پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہی کیا استعمال کیجئے گا کیونکہ آج کے دور میں جرہ سیم سے بچنا بہت ضروری ہے دو کپ ہم پانی استعمال کر رہے ہیں اس کو ہم اتنا بکائیں گے کہ یہ پک کے صرف ایک کپ باقی رہ جائے اس کے بعد ہم نے جو بریک سلائسز میں ادرک کاٹا تھا وہ ادرک ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے پھر ایک انچ کے قریب اس میں دالچینی کا ایک ٹکرا جائے گا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چار سے پانچ لونگ قوانٹیٹی اپنے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا پانی میں نے استعمال کیا ہے اس کے لئے چار سے پانچ لونگ کافی ہوں گے اس کے بعد ہم اس میں چوتھی چیز شامل کریں گے سونف کی یہ تقریباً آدھا چمس بلکہ اس سے بھی تھوڑی کم ہے اس کے اندر شامل کریں گے ہم تین سبز الائچی اگر آپ سبز الائچی ایسے نہیں شامل کرنا چاہتے تو آپ چاہیں تو سبز الائچی کے دانیں نکال لیجئے گا اور وہ شامل کر لیجئے گا ورنہ اسی طرح سے جس طریقے سے میں ہلکہ ہلکہ سائی سے اپن کر کے کھول کے چلکے سمیز شامل کر رہی ہوں آپ بھی ایسے شامل کریں اس کے بعد میں نے تھوڑا سے اس کے اندر گڑ شامل کیا تھا آپ چاہیں تو برون شوگر، وائٹ شوگر بھی استعمال کر سکتے ہیں شکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آخر میں ہم اس میں شامل کریں گے وہ کالی مرچیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ہلکہ سردردرہ سے اسے پیچھنا ہے وہ بھی ایک چمچ کا تقریباً چوتھائی حصہ ہم اس میں شامل کر دیں گے لاسٹ پر یہ چیز آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال لیے اگر آپ چاہیں تو شامل نہ کریں یہ وہی چائے کے پتی ہے جو عام طور پر ہم چائے بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا بھی تقریباً جو چمچ ہے وہ میں نے اس کے اندر استعمال کیا ہے دینہ ہم اسے چولے پر رکھ دیتے ہیں اور اسے میڈیم فلیم کے اوپر پکائیں گے پکانا آپ نے اتنا ہے کہ تمام چیزوں کا اثر جو ہے وہ اس پانی کے اندر آ جائے اس کہوے کے اندر شامل ہو جائے تمام کی تمام چیزیں آپ کے گلے کی سوجن کو دور کرتے ہوئے گلے کی خراش کو دور کریں گے جس سے آپ کے خانسی کا آرام آ جائے گا اور اگر بلگمی خانسی ہے یا پھر خوش خانسی ہے تو تمام ان مشکلات سے جو کہ اس موسم سرما میں عام طور پر ہمارے بچوں بڑوں جوانوں کو ہو جاتی ہیں ان سے نجات ملے گی تھوڑی دیر آپ نے سی سی طرح سے حلاتے رہنا ہے پکاتے رہنا ہے میں نے یہاں پہ ویڈیو تیار کرنی تھی اس نے میچے ڈھک نہیں سکی لیکن بہتر ہے کہ کہوہ تیار کرتے ہوئے اسے تھوڑی دیر کیلئے ڈھک دیا جائے تاکہ تمام چیزوں کا اثر اس کے اندر آ جائے تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر کچھ ایسے انزائمز کچھ ایسے انٹی آکسیڈنس پہ جاتے ہیں انٹی انفرومیٹری ہیں جو کہ گلے کی خراس سے نجات دلاتے ہوئے آپ کو کھانسی سیر ہمیشہ کے لیے نجات دے دیں گی اچھا اس کے بعد ہم اسے سٹین کر لیں گے تقریباً دو کپ پانی ایک کپ کے قریب رہ گیا تھا اور اس طرح سے پھر یہ کہوہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں اگر آپ نے اس کے اندر گھر شامل نہیں کیا تو اس ٹیج پر آ کر آپ اس کے اندر شہر شامل کر لیجئے گا شکر شامل کر لیجئے گا یا پھر برون شگر شامل کر لیجئے گا ہوفیلی یہ ریمیڈی آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہونے والی ہے بچے بڑے جوان سب اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر بچوں کے استعمال کریں تو کوئنٹیٹی تھوڑی کر دیجئے گا واقعی بڑے جوان خواتین مرد حضرات سب اسے استعمال کریں اگر میری ریمیڈیز پسند آ رہی ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے فینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں انشاءاللہ اللہ تعالی نے دی اجازہ تو پھر کسی اور ریمیڈی کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی تل دین اللہ حافظ